نمسکار دس کو پل پل میں آپ کا سواگت ہے میرے ساتھ ترندر بھاٹیہ جی ہے جو پل پل کے فردھان سمپادک ہے آدم ایک رازدیتی تلسہ آپ کے سامنے لائیں اور اس کا مشہ ہے کیا پاگرس انیلوں سے حق ملا سکتی ہے نمسکار بھاٹیہ جی بھاٹیہ جی کیا جس طرح سے اس طرح کی جو باتیں چل رہی ہے کہ آنے والے کٹ پندر کی رازدیتی میں جو کیونکہ رازدیتی میں کوئی دسمن نہیں ہوتا تو تھا ہی دسمن نہیں ہوتا دیکھو جی ہریانہ ویدان سبھا کے ساتھ ساتھ سنستی چناؤ میں بھی مجھے نہیں لگتا کہ انیلوں کے بیچ میں کٹ بندن ہو کیونکہ کانگریز کسی بھی دوسرے دل کے ساتھ کٹ بندن اس لیے نہیں کرے گی کیونکہ وہ سکشم ہے بھاٹی جنتہ پارٹی کو مقابلہ کرنے کے لیے اور وہ اب تک کی سب سے بڑی پارٹی رہی ہے ہریانہ میں دوسرے ایوے سنگھ کی بارواز جب آپ نے بیان دیکھے ہوگی ہم کسی کے پاس سلکر نہیں آئیں گے اور کوئی ہمارے پاس سلکر رہا ہے تو ہم سوچیں گے تو کیا سمجھتے ہو کہ کانگریز ایوے سنگھ کے پاس سلکر جائے گی دیکھو یہ بھارت میں ہی سمجھ جو راجنیتی چل رہی ہے الیکشن پری پول تو شاید نہیں ہو لیکن پوسٹ پول کسی سے بھی ہو سکتا ہے ایون کی بی جے پی اور کانگریز میں بھی ہو سکتا ہے اگر بھارتی جنتہ پارٹی پی ڈی پی سے سمجھتا کر سکتی ہے شیو سینہ کانگریز سے کر سکتی ہے تو کسی راجے میں ایک بار بنگال میں ایسیسٹیتی پیدا ہو گئی تھی جب کمنسٹوں کا رائے تھا تو بھارتی جنتہ پارٹی اور کانگریز نے انڈرسٹینڈنگ کر کے وہاں ہوا تھا لاجنیتی میں دیکھو شیو سینہ سب سے زیادہ ہندو وادی پارٹی تھی اور وہ کانگریز کے ساتھ اگر بیٹھ سکتی ہے پی ڈی پی سب سے زیادہ ایسا مانا جاتا ہے پی ڈی پی جو ہے وہ پاکستان پرو ہے اور وہ سب سے زیادہ کٹر وادی تھی اس کا اگر بھارتی جنتہ پارٹی سے سمجھاتا ہو سکتا ہے تو کانگریز تو راستر وادی پارٹی ہے میں آپ سے سہمت نہیں ہوں اس باتے کیونکہ جو کانگریز اور مین دونوں جو مین دیش کی پارٹی ہے جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی پارٹی ہیں اگر ان دونوں میں سمجھ ہو سکتا ہے تو پھر ووٹرز کو ووٹ سائد دینے کے لیے چیار بار سوسنا پڑے جاتے ہیں دونوں کی ویچار درہا الگ الگ ہے مجھے لگتا ہے کہ ایسی استقتی آ جاتی ہے ایسی استقتی آ جاتی ہے کہ دونوں پاس بہموت نہ ہو تو یہ بات سے میں آپ سے سہمت ہو سکتا وہ کسی سے آپ ملا سکتے ہیں یعنی دوسری پارٹی آتے ہیں دونوں آپس میں مل کر سرکار سنائیں گے یہ سمبہ و نظر نہیں ہے دونوں مل کر سرکار چلا چکے ہیں آپ کو اگر پرانے لوگ جانتے ہوں گے کسی پرانے آدھی سے پوچھو گے تو پندیس جوارلال نہرو کے نترتوں میں جو پہلی سرکار بنی تھی اس میں شامہ پرشاد مکردی کو کشمیر معاملوں کا پشمیر معاملوں کا کیندری یہ منتری بنایا گیا تھا اور وہ اس سمیں جن سنگ کے جو سنستاپک میں سے تھے راجنیتی میں کیا ہو جائے راجنیتی میں اگر چین اور بھارت کے راستپتی جھولا جھول سکتے ہیں اور کچھ بھی ہو سکتا ہے میں آپ کو شیو سینہ کو میں بھارتی جنتہ پارٹی سے زیادہ کٹروادی مانتا ہوں شیو سینہ کہیں بھی اگر کوئی جنتہ وہ ان کی راجنیتی مضبوری تھی کیونکہ وہاں سرکار سرکار بنانے کچھ ہی کر سکتے ہیں یہ جو کٹ بندن سرکار کے لئے ہوتا ہے وہ مجبوری میں ہی ہوتا ہے کٹ بندن کوئی خوشی میں کرتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی اور جی جی پی کا کٹ بندن کوئی خوشی میں کٹ بندن ہے وہ ستہ ہی سرکار دے رہی نا نا کیول ستہ ستہ پرات کرنے کے لئے ستہ کی ریوڑی کھانے کے لئے ہوتا ہے تو بات آم چلتے ہیں دیکھو اگر ایسا ہونے والا نہیں ہے اگر آٹھ سیٹ انیلو کی آ جائیں اور چالیس سیٹ چالیس سیٹ کاؤنگرس کی آ جائیں تو ہو سکتا ہے سرکار بنانے میں گھڑ بندن ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے ابے سنگھ کی جو اچھا ہے مکہ منتری بندنے کی آٹھ دیدائک اگر آ جائیں اور ان کے چالیس ہو جائیں اور وہ اس بات پہ آٹھ جائیں تو ابھی بی جے پی اور کاؤنگرس سے تو گھڑ بندن ہو نہیں سکتا آپ جیسا کہہ رہے ہیں یہ تو آئیپوٹرٹیکلز بات کر رہے ہیں لیکن چلیے دیکھتے ہیں راجیٹی میں لیکن جو راجیٹی میں چناو سے پہلے کا جو گھڑ بندن ہے اگر کم بھیرتا سے بات کریں تو کاؤنگرس پارٹی کسی سے گھڑ بندن نہیں کرے گی کیونکہ کاؤنگرس پارٹی کو یہ لگ رہا ہے کہ وہ سطح میں واپسی کر رہی ہے دیکھو پورا دیش میں انہیک جو پارٹی ہیں خاص طور پر جو راستی پارٹی ہیں وہ کئی طرح کے سروے کرواتے ہیں اور سب سے بڑا سروے ہوتا ہے سٹا والوں کا اس سمیں آج کے دن اب پھر وہی بات ہے ابھی ڈیر سال پڑھا ہے لیکن میرا یہ ماننا ہے میرا تیر تالیس سال کا پترکارتا کا انبو یہ کہتا ہے عام طور پر نائنٹی نائن پرسنٹ سٹے والوں کا جو سروے ہے اور وہ صحیح ہوتا ہے اگر وہ اس بار بھی صحیح رہا ایک پرسنٹ میں نہ گیا تو چوپن سے پیچپن سٹیں آج کاؤنگرس کی دکھا رہا ہے سٹے والے اکیلے میں اور ان کے لیڈروں کو بھی پتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے لیڈر مجھ میں کئی وقتیت لوگوں کے نام نہیں لینا چاہتا جو بڑے لیڈر ہیں وہ سٹے کی باتیں پوچھتے ہیں اپنے کاری کرتا ہوں سے پترکاروں سے بات کرتے ہیں ابھی سٹے کا کیا بہا ہو ہے بائیس سے سٹے والے تو از کال مینوپلیٹ کیا جاتا ہے میں بڑے بڑے جانتے ہوں سٹے کو مینوپلیٹ کیا ہے جو مینوپلیٹ کرتے ہیں لیڈر جو جتنی ایمانداری سے کھیلا جاتا ہے وہ شاید کوئی کام ایمانداری سے نہیں ہوتا تینکیو بھٹی صاحب تو یہ چلسہ تھی کیا انہینوں کے ساتھ پہورے سے ڈٹھ بندن ہو سکتا ہے حالانکہ کسی طرح کی سمبھاؤنا نظر نہیں آتی لیکن دازیتی میں سب کچھ سمبھاؤ ہو سکتا ہے یہ اپنے سطح پانے کے لیے تو اگلے چلسہ سے لیکھ رہے ہیں تب تک نمسکر موسکر